کب خریدا گیا کس نے خریدا اور اس مکان کی مکمل تفصیلات پہلے اس میں کتنے کمرے تھے اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ بڑا ہی اہم ویلوگ ہے کیونکہ آج میں جس اس ویلوگ میں جس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں اس سے تقریبا پاکستان کی 99% جو عوام ہے آبادی ہے وہ واقف ہے جب بھی پاکستان کی ہسٹری یا تحریک مطلب تحریک کا ذکر ہوتا ہے تو اس شخص کا نام جو ہے ہمیشہ بلندی پہ لکھا جاتا ہے ہمیشہ آئی لائٹ ہوتا ہے اس شخص کا نام تو وہ کون شخص ہے جس کا نام پاکستانی عوام بڑے عدب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ جب بھی اس کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ جو پاکستانی عوام ہے اس کا نام بڑے عدب اور احترام کے ساتھ لیتی ہے تو آج میں اس ہستی کی جو رہیش گاہ ہے اس کے اوپر ویلوگ بنانے لگا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ جہاں پہ میری رہیش ہے اور اس کا جو گھر ہے اس ہستی کا تو وہ تقریبا چار سو میٹر مجھ سے دور ہے تقریبا پیدل دو تین منٹ کا سفر ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں وہ پاکستان کے بہت بڑے فیلوسفر اور شائر رہ چکے ہیں تو جب تک میں یہاں سے وہاں تک پیدل پہنچنے میں مجھے لگ جائیں گے اتنی دیر میں آپ سوچ لینا کہ وہ کون سی ہستی ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ابھی نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں میں اس طرح بات کر رہا ہوں باقی جو ٹین پرسنٹ ہے ان کو جب میں وہاں پہ پہنچوں گا تو ان کو بھی پتا چل جائے گا اور آپ ضرور اس ویلوگ کو آج آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کا میں ابھی صبح صبح ذکر کر رہا ہوں اور جب آپ کو اس کا مطلب ریزیڈن رہیشگاہ دیکھیں گے اور اس شخص کا آئینہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو یقیناً آپ اس سے لطف اندوز ہوگے اور آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد کریں گے جس جگہ کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ سینکڑ میں آپ کو پتا چل جائے گے یہ کون سی جگہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ شاعر مشرق پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی رہیشگاہ ہے جس کا میں ایسے آپ سے بڑا تفصیل سے ذکر کر رہا تھا جس کا نام اقبال منزل ہے اور یہ علامہ اقبال کی رہیشگاہ ہے اور یہ اقبال روڈ ہے اڈا شہباز سے نکلتا ہے وہاں پہ یہ رہیشگاہ ہے علامہ صاحب کی رہیش کے سامنے انٹروڈکٹری بورٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپر علامہ محمد اقبال صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تاریخ پدائش اور تاریخ وفات کیا ہے تو تاریخ پدائش یہ ہے وہ نو نومبر جو اٹھارہ سو ستر بروز جمعہ تو مبارک ہوئی تھی جبکہ تاریخ وفات جو ہے وہ اکیس اپریل انیس اٹھتیس کو بروز جمعہ رات تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی تاریخ وفات تاریخ پدائش اور تاریخ وفات کا جو ہے وہ سائن بورٹ اس کے سامنے حویلی کے بالکل سامنے لگا ہوا ہے اس سائن بورٹ کے اوپر مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ مکان بعد میں اس میں ایک اور مکان لے کر شامل کر دیا گیا اور اب جو مجودہ صورتحال کے اندر یہ مکان کس کے انڈر ہے تو یہ آرکیالوجیکل سائٹ مطلب ہا سارے قدیمہ ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان کا ان کے سپرد کر دیا گیا ہے کیونکہ اب وہاں پہ علامہ اقبال کے کسی مطلب فیملی ممبرز کی رہیش نہیں ہے یہ پاکستان گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ کے انڈر اس کو رکھا گیا ہے مطلب ان کے انڈر آپ یہ آتے ہیں اقبال منزل کے یہ اوقات لکھے ہوئے ہیں کہ موسم گرمہ میں اور موسم سرمہ میں آپ کس وقت آ سکتے ہیں تو موسم گرمہ میں آپ یہ لیں کر لیں دیدار یہ ہم مین حال کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں وہ مین حال ہے اور ساتھ اس کے کمرے جڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ جگہ یہ دوسرا کمرہ ہے ساتھ ہے لان کے اس میں علامہ اقبال صاحب کی پدہ ہے یہ دیکھیں علامہ اقبال صاحب کا جھولہ وغیرہ بھی پڑا ہے اور ساتھ میں ان کی کرسی بھی پڑی ہے یہ جائے پدہش کا جو کمرہ ہے یہ علامہ اقبال صاحب کا یہ جھولہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پدہش کا کمرہ یہ دیکھیں پدہش کا کمرہ ہے علامہ اقبال صاحب کا اور یہ علامہ اقبال صاحب کی والدہ امام بی بی اس کی تصویر جو ہے وہ ہنگ کی ہوئی ہے فریم کی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں چھوٹا سا ایسے بیٹ لگا ہوا ہے جب ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ویڈیو بنانا علاہنہ ہے یہ دیکھیں میں اسی لئے ادھر ادھر کیمرہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کہیں کیمرے میں نے آ جاؤں تو یہ دیکھیں وہاں پہ ویڈیو بنانا علاہنہ ہے آپ تصویریں بنا سکتے ہیں یہ علامہ اقبال صاحب کی پنجاب جنرسٹری کی تینوں ڈگریان یہاں پہ فریم کی ہوئی ہے علامہ محمد اقبال صاحب کی پدائش ہوئی تھی یہ ان کی پدائش کا کمرہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ دیکھتے نا کہ پدائش کا کمرہ یہ ہے تو یہاں پہ علامہ محمد اقبال صاحب کی پدائش ہوئی تھی تو جو وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جھولا ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا وہ جھولے کہ یہ اس کمرے میں جھولا اور پیچھے اس کی چیئر پڑی ہے جو میں آپ کو دکھا ہوں سائن بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ دوسری منزل کے اوپر ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پہ ان کی والدہ جو ہے وہ بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی تو یہ والا وہ کمرہ ہے دوسری منزل کے اوپر ساتھ یہ ایک ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے ان کا تو یہ دیکھیں چیئرز وغیرہ ٹیبل لگا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے اور یہ پرانا ٹیبل ہے اکوانی چیئرز ہے اور یہاں پہ علامہ اقبال صاحب کی پکچر اور خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے یہ دیکھیں اس کا شیئر بھی لکھا ہوا ہے تو یہ مختلف شیئرز لکھے ہوا ہے یہ سارا آپ کو ایسے نا وزٹ کروا رہا ہوں دوسری منزل جو ہے یہ والا کمرہ دیکھیں جو اصل کمرہ جس مطلب ریڈنگ روم جو ہے علامہ اقبال صاحب کا تو اس کے اندر یہ مختلف چیزیں جو علامہ اقبال صاحب کی غزلے نظمے جو شیئر ہیں وہ ان کو فریم کیا گیا ہے جو کہ مطلب بڑی مشکل سے پڑے جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ خط بھی لکھے ہوئے ہیں جو انہیں ارمگان حجاز کے اندر مطلب اس کا شائع ہونے پہ انہوں کو لکھے گئے تھے اور یہ مختلف خطوط انہوں کو جو لکھے گئے تھے وہ بھی اس کے اندر یہ ہے ان کی لائبریری مطلب ریڈنگ روم کے اندر دو تین علماریاں پڑی ہیں جن کے اندر ان کی جو ریڈنگ بوکس ہیں وہ پڑی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک مطلب یہ ایک کمرہ اور بھی ہے یہ دیکھیں آپ وزٹ کرتے جائیں میری وائس کو اگنور کر کے آپ چیزوں کو دیکھیں جو اس کے اندر بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں مختلف پکچرز ہینکی گئی ہیں ان کی رون ٹیبل کانفرنس اور اس طرح کی جو گروپ فوٹوز ہیں وہ یہ دیکھیں یہ اس کو پر لکھا ہوا ہے یہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو اور اس طرح انیس سو اٹھائیس قیام مدارس یہ مختلف چیزیں لکھے ہیں کیمبرج یونیسٹی کی تصویریں ہیں اور یہ دیکھیں یہ مختلف جو مطلب انوائٹ کیے گئے تھے مختلف جگہوں پر ان کی جو ایک گروپ فوٹو دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں آپ گروپ فوٹو کو دیکھ کریں میری وائس کو اگنور کریں تو یہ ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا بیڈ روم اور اس کے اندر وہ دیکھیں ہکا پڑا ہے ہولڈر پین پڑا ہے اور اس کے کھانے کے برطن جو ہیں وہ بھی نیچے پڑے ہیں یہ دیکھیں علامہ محمد اقبال صاحب کا ہکا ہولڈر پین ہے یہ کھانا گرم کرنے والی رکھنے والی پلیٹ ہے یہ ہکا ہے اور اس سائیڈ پہ کیا چھوٹے چھوٹے برطن پڑے ہیں جس میں پانی دودھ وغیرہ تو یہ دیکھیں والدہ جوید اقبال علامہ اقبال صاحب کی بیگم ہے اور یہ میرے خیال جوید اقبال صاحب ہیں اور علامہ اقبال اپنے دوستوں کے ہمراہ شملہ کے اوپر یہ دیکھیں ان کا گروپ فوٹو ہے چار دوست ہیں اور یہ ڈاکٹر جوید اقبال اپنے خاندان کے ہمراہ اور یہ علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال اور ولید اقبال یہ بھی ان کی ایک تصویر ہے یہ بھی جوید اقبال صاحب کی تصویر ہے آپ کو ایسے مختلف تصویریں دکھاتے ہیں جو کمروں کے اندر یہ دیکھیں فرزندہ دکتر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ دیکھیں سان نائن ڈاٹر آف ڈاکٹر علامہ اقبال منیب اقبال آنٹی دورس کی گود میں یہ دیکھیں اپنی آنٹی کی گود میں منیب اقبال جو پوتے ہیں ان کے اور یہ بھی ان کے پوتی پوتے میں سے یہ کہہ یہ دیکھیں علامہ اقبال صاحب کی خود کی قابل دید تشویر دیکھیں اقبال یہ تشویر قید عظم کے ذاتی فوٹو گرافر نے لی تھی یہ والی تشویر کے لئے اقبال جو منزل ہے اس کی یہ بھی ان کا کوئی مطلب استاد ہے یا اس طرح یہاں پہ لکھا ہوگا یہ کون ہے علامہ اقبال سلمان ندری کے ساتھ افغانستان میں یہ گروپ فوٹو ہے یہ افغانستان کابل میں علامہ اقبال اپنے دوستوں کے ہمراہ اور یہ ایک غزل ہے پنجابی کی یہ بھی گورنمنٹ کالے لاہور ہے اس کی گروپ فوٹو ہے یہ علامہ مکلور روڈ یہ والی اور یہ ہے اس نے اپنے والدہ مرحومہ کی یاد میں غزل لیکھی اس مکان کا جو سارا مطلب جو کنسٹرکشن چھت کا سمانہ ہے وہ تقریباً لکڑی کا ہے مکمل طور پر یہ دیکھیں یہ سارا لکڑی کا سمانہ ہے اس کے اندر جو ڈالا گیا ہے جو سارے چھوٹے چھوٹے ابھی دیکھیں اس نے اپنے والزیر میں موسیقی